بلاسپور پولیس تیل پولیس نے جبت کی ہیں الگ الگ جگہوں سے ان آروپیوں نے قریب دو کروڑ کی ایٹی ایم کا کلوننگ کیا تھا بلاسپور ایس پی پرشان تگروان نے اس بڑے گیروہ کا کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا ہے سنیے انہی کی جبانی سائبر کلوننگ کو کئی ساری بھٹنایاں کچھ سامنے آ رہی تھی اس کو لے کے ہماری ٹی میں لڑتی پہلے بھی بھٹنایاں ہوئی ہیں جس میں جو جرفتی اریہ ہوئی ہیں حالی میں ساتھ تاریخ کو بھی ایک ایسا تیس آیا جس میں ریال گینٹل کالج کے پاس کے ایک ایٹی ایم میں ایک ریلوے کا ریٹار کرنی چاہ رہی ہے اس نے ایٹی ایم کا اپیوپ کیا اور اسی سمیں ان کے گیروہ میں سے کوئی اپیوپ کیا موجود تھا جو ایٹی ایم کے ڈسپنکشنل ہونے کے ایک جانکاری دیتی بھی ان کی انفرمیشن انہوں نے اپنے سکیمہ ڈیوائس میں لے لی اور بات میں شہر ملی ان کے پاس ایک گاڑی بھی تھی جس میں ان کے پاس کلوننگ ڈیوائس بھی تھی اور اس سے انہوں نے ایک دوسرا ایٹی ایم کاڑ میں اسے انفرمیشن کو ٹرانسپر کر کے سیم ڈے قریب تیس تاریزیار کی رکب انہوں نے بڈراؤ کریں اور اس کے بعد یہ جو جانکاری ہم لوگ پر ملی تو اس کے ٹیم کو انٹ اکٹر بھی اور اس کے بعد ان کے ریپور میں ہونے کی سوچنا ملی اور ریپور میں گھرین انہوں نے کچھ پیسے کا بڈراؤل کیا اور ریپور سے جہاں پہ نوگ رکے تھے وہاں سے کچھ جانکاری ہم لوگ نے ہاسی تھی تو ایک دھاڑی کی جانکاری ملی جس کے میں لوگ پاگل کر رہے تھے اور اس کو سلاج ان پانچو پانٹسپ کیا گیا اور ان لوگمپور گرفتار آج کیا گیا ہے یہ پانچو لوگ گیا اور بیہار اور جھارکھن ان دونوں سٹیٹ کے پانچو لوگ ہیں اور یہ لنبے سمیہ سے یہ کام کر رہے ہیں اور کئی سارے سٹیٹس میں انہوں نے ویسا میں جھارکھن میں بیہار میں ایم پی میں چھتیز گڑ میں اس طرح کی کئی کئی گھٹناوں کو انجام دیا ان کے پاس قریب ساٹھ ایٹیم کارڈز بھرامت ہوئے ہیں لاب ٹوپ ہے جس میں ان کے پاس ایک اچھا ساکسوئر ہے ایٹیم انفرمیشن کو کارڈ میں ڈالنے کا جس سے انفرمیشن لیتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ دو ایٹیم والے بھوٹس ہیں جہاں پہ دو ایٹیم مشینیں ہوتی ہیں اس کے لیے ایک الیک سے ڈیوائیس ہے تاکہ ایک میں انفرمیشن سٹور ہے جس کے میں جب کوئی جفتی تاستہ نکالے تو اس کا ان لوگ پن نمبر دیکھ سکیں اس طریقے سے ان لوگ لمبے سمیہ سے یہ کام کر رہے تھے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور سبی خبروں سے اپلیٹ رہنے کے لیے اس بیل آئیکان کو دوانا نہ بھولیں